میرے بھائیوں میرے بھدرگوں علم کیا ہے علم علم کی تعریف کرتے ہوئے یعنی علم کی لغوی تعریف کرتے ہوئے کیونکہ علماء اور متعالمین کی بات ہے اس لئے ذرا یہاں سے بات سمجھتے ہیں علم کی تعریف کیا ہے علم کی definition کیا ہے عربی زبان کے اندر علم کہتے ہیں جہالت کی زید کو جہالت کی زید جو ہے وہ علم ہے اور علم کی جو زید ہے وہ جہالت ہے اب علم کہتے کسے ہیں جہالت کی زید ہے کسی چیز کو کسی چیز کو اس کی اپنی حالت میں مضبوطی کے ساتھ کیچ کرنا کسی بھی چیز کو اس کی اپنی حالت پر پا لینا حاصل کر لینا جان لینا سمجھ لینا یہ ہے علم اب یہ کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کی اپنی اصلی حالت پر ادراک کر لینا جان لینا جیسے وہ ہے اسی طرح سے کیچ کر لینا اور اس کو سمجھ لینا اذبر کر لینا یہ علم ہے یہ عربی زبان کے اندر ڈشنری میں اسی کو علم کہتے ہیں لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں علم یعنی علم شریعت علم یعنی علم دین علماء یعنی علماء دین علماء یعنی علماء شریعت یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شریعت کے اسطلاح کے اندر علم کسے کہتے ہیں اور ان باتوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ساری باتیں امت کے ان چیدہ علماء کی ہیں ان محققین کی ہیں ان بارعین کی ہیں جن کے علم سے پوری دنیا عالم اسلام فائدہ اٹھا چکا ہے آج بھی اٹھا رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مستقبل میں بھی ان کی کتاب و سنت کی تعلیمات سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی شیخ اللہ علیہ وسلم میں تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کیا ہے العلم هو دلیل المرشد علم نام ہے دلیل کا علم کسے کہتے ہیں علم کہتے ہیں دلیل کو جو رہنمائی کرنے والی ہو ارشاد کرنے والی دلیل کو علم کہتے ہیں اور جب حاصل کرنے والا اس علم کو محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ حاصل کرے گا اور اسے سیکھے گا اسے طلب کرے گا تو وہ علم جو ہے جو دلیل مرشد ہے رہنمائی کرنے والی دلیل ہے وہ اسے اللہ تبارک و تعالی کے لئے اخلاص اور اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تعلیم دے گی دلیل مرشد کا نام ہے اور جب انسان اس دلیل مرشد کو حاصل کرے گا اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ تو اللہ کے لئے اخلاص اور اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی پہچان اسے ہوگی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کہتے ہیں معرفت الحق کی بھی دلیل ہی علم نام ہے حق کو دلیل کے ساتھ جاننا علم کسے کہتے ہیں حق کو حق بات کو حق موقف کو حق چیز کو دلیل کے ذریعے سے جاننا دلیل کے ساتھ جاننا یعنی دلیل ہونی چاہیے یہ حق ہے اس کی کیا دلیل یہ حق ہے اس کی کیا دلیل تو حق اس وقت تک حق نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو اور دلیل کی روشنے میں حق کی پرک نہ کی جائے میرے بھائیوں میرے مدرگو دوسری کتاب کے اندر امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل علم کے بارے میں علم جو ہے یہ اخلاص کی دلیل ہے اور مطابعت کی دلیل ہے یعنی علم اسے کہتے ہیں اس دلیل کو کہتے ہیں جو دلیل اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص تک ہمیں پہنچائے اور وہ چیز وہ دلیل جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی اتباہ اور آپ کی پیروی تک ہماری رہنمائی کرے یہ ہے علم شریعت کا یہ ہے شریعت کا علم جس سے اللہ کا اخلاص معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت معلوم ہو اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا راستہ ملے جس سے رہنمائی حاصل ہو اللہ کی مرضیات کی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی صیرت کی یہ عقیقت میں شریعت کے اندر علم کہلاتا ہے اچھا جب ہم علم کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں علم کہتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ کی کتاب میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جہاں بھی علم آیا ہے اور جہاں بھی علم کا تذکرہ ہے علمہ کا تذکرہ ہے ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں علم کی تعریف کی گئی ہے مدھو سنہ کی گئی ہے علمہ کی منقبت بیان کی گئی ہے علمہ کی فضیلت اور ان کا مقام نمائع کیا گیا ہے ان تمام جگہوں پر علم کی فضیلت علمہ کی فضیلت سے مراد دین کا علم ہے شریعت کا علم ہے دین کے علمہ ہیں شریعت کے علمہ ہیں جن کی فضیلت ہے جن کی منقبت ہے اور جن کی مدھو ستائش کی گئی ہے اس لئے اسے سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیو میرے بھدرگو اس سلسلے میں علام عبد المحسن ابن حمد العباد البدر جو ہم سب کے استاذ بھی ہیں اور چوٹی کے امام ہیں عالم ہیں اس وقت دنیا کے اندر حدیث کے سب سے بڑے علماء کی فہرست میں ان کا سر فہرست ان کا نام ہے تو میرے بھائیو میرے بھدرگو اب ہمیں اس بات کو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے علم یہ ہے علم علم کیے ہیں علماء یہ ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے اس سے مراد شریعت کا علم ہے شریعت کے علماء ہیں